اور سوال ہے کہ جس طریقے سے وہ اپی شوڑ جو ہوا تھا اس اپی شوڑ کے بعد چاہے کچھ بھی ہو نیگٹیو پوزیٹیو لیکن آپ فہمس کافی ہو گئے آج پورے دیس میں آپ کو جانے لگ گئے بلکل دیکھئے میں نے چوندے سالوں تک گائیوں کی سیوہ کی اور کئی لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ ملک کیا ہے کہ میں گائیوں کی سیوہ کرتا ہوں تو آج کل ایسا ہوتا ہے کہ مارواری میں ایک کاوت ہے کہ کھیت کے مائنے ملک کیا ہے تو میں نے ایک چیز کا انبوہ ضرور ہوا کہ جو سنت اپنا پریوار تیاغ کر کے سب کچھ تیاغ کر کے چودہ سالوں تک گائیوں کی سیوہ کی اس کے لئے پانچ لڑکے آگے راستے میں تیار نہیں ہوتے تھے اور ایک دن گسے کے اندر بول دیا تو میں یہ صاحب طور پر کہتا ہوں لاکھوں یوہ مطلب کیا جھوڑے ہمارے سے اور جگہ جگہ سواگت ہوا میں باڑ میرے کے اندر سے بھی ہوتے ہوئے نکلا ہوں اور آج بھی اگر کہیں جاتا ہوں تو لوگ ڈی جے لے کے آتے ہیں اسفر کی کرپا ہے مارواری میں پڑے الٹی اور پڑے جا بے پاچی سمی وہ ادان میرے اوپر لاگو ہوا اور دوسرا کوئی ہوتا کہ یہ تو یہ لاگو نہیں ہوتا آج میں کہیں بھی جاتا ہوں تو راتری کی بھی میں بات کرتا ہوں دوہ تاریخ رات کو لوگ ڈی جے لے کے آئے تھے مکرانہ کے اندر پلک پاؤنڈ پر میرے کو بٹھائے تھا سافہ مالا پینانا میں سبھی یوں کا بہت بہت سا دعا دیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے انہوں نے وہ مطلب کیا ہے کہ میرے گصے کے اندر جو اے سب دیکھے تھے تو اس دوران میں دیکھا کہ یہ کسالگر جی کون ہے تو یہاں کر کے انہوں نے سیوہ دیکھ لی پھر یوٹیوب پر ہماری جو سیوائیں تھیں وہ ہمارے فیس بک پر اور تب لوگوں کو معلوم پڑا اچھا اتنی اچھی سیوہ کرتے ہیں تو ایک دم باتا ہم نے واپس یوٹن ہوا بلکل ہم بھی یہی سوچ کر آئے تھے کہ باب جی جو ہیں ایک سنت ماتمہ ہیں انہوں نے ایکس پرکار کی بھاشا یہ ہمارا پرموک سوال تھا لیکن یہاں آنے کے بعد ہمارا بھی من دیکھا کہ بھی اتنا اچھا ہے یہاں پر کام کیجئے چلو یہ باتیں ہمیں بات میں کریں گے باب جی ایک میرا سوال ہے کہ ابھی اپنے آپ کو خود سیلیبرٹی ماننے لگے ہیں کیونکہ جہاں جاتے ہیں آپ کو لوگ سیلپی آپ کے نام کے پیچھے بوس بائک پر جہاں دیکھو شیٹرز پر ہر جگہ آپ یا آپ تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ اب میں سیلیبرٹی ہوگی میرے کہنے کا مطلب ایسا ہے کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ بہت سے سبد چھوٹا ہے اور مجھے اس بات کا گروہ بھی ہے کہ لاکھوں یوہ میرے سے جڑے ہوئے ہیں اور میرا سممان کرتے ہیں لیکن آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کیول میں نے ایک کل ویڈیو ایک زاری کیا تھا ہولی تک ہی ہم بوس کا یہ کریج رکھیں گے اور میں نے بھی آپ کو یہ ہندو اردہ سمرات والا چھلا دیا ہے اور ہندو اردہ سمرات کی ہی ہم نے پلیٹر کی ہے اور ہندو اردہ سمرات کی ہی میں نے ویشٹنگ کارڈ دیا ہے مطلب کیا ہے کہ اگر مان لیجئے میرے گسے سے لاکھوں یوہ جڑے ہیں تو میں نے کبھی ان کو گلت رائی نہیں دی ہے میں ان لاکھوں یوہوں کو ہندو راشتت اور گور اکسارت ان کی بھاؤنا کو ہم جوڑنے کا پریاس کر رہے ہیں جس کا میں ادھان دے رہا ہوں دس دنوں کا کہ آج سے دو دن پہلے چھتیس گھڑ کے اندر ایک گوہ ماتا کی بچڑی کے ساتھ میں بلاد کا روا ہم نے زوردار آواز اٹھائی اور اسے گربدار کروایا آج سے تین دن پہلے ہمارے ناغور جلے کے اندر نمبی جودہ کے اندر ایک ساتھے جاتی کا لڑکا جنہوں نے پھندہ لگا کر کے بچڑے کو مارنا چاہا اسے بھی ملک کیا ہم نے گربدار کروایا آج سے چھ دن پہلے کی ادھان آدھان کی گھٹنا ہم نے بتیس گوہنز کو بچائے آج سے آٹھ دن پہلے تیس گوہنز کو بچائے ہرینا چھتر کے اندر آج سے دس دن پہلے یا بارہ دن پہلے جب سیوراتری تھی گائی کٹی تھی اس کے خلاف بھی ہم نے ملک چھاپا پھٹکایا تھا تو ان یوہوں کو میں نے جوڑ دیا وہ آج کل پہلے جو ہماری گوہ بکتی ہم گوہ سبا کرتے تھے وہ پچاس پرسنٹ تھی لیکن آج سو پرسنٹ ملک کیا ہے ہم اس پر کارے کر رہے ہیں جو پانچ جو میں نے گھٹنا ہے بتائیے پانچوں کو ہم آپ کو پروف دے سکتے ہیں تو اس پرکار سے میں ان یوہوں کو یہی کہوں گا کہ آپ کو راشٹ کے لیے ہندوٹ کے لیے اور گوہ رکسارت آپ کو تیار رہنا ہے اپنا تن من اور دھن یہ تینوں اس کے اندر مطلب کیا ہے لگانا ہے اگر میرے پاس میں دس لاگ یوہ جڑے ہیں ان میں سے کیول دس ہزار یوہ بھی بھارت کے اندر گوہ رکسارت ہندوٹ تیتار راشتی تات کارے کرنا پراغم کر دیں گے تو میرا یہ بوس کا کریج ایک سار تک ہوگا ایک اندر دے ایک سمرات کا کریج سار تک ہوگا